بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ڈالر بھائی آج بھی دو سو ستاسی روپے کے رونڈ میں ہی رہا اور اگر بات کریں آنے والے مسال کے طور پر ریال کے مطلق آنے والے دو چار پانچ دس دن پندر دن بعد کی تو بھائی اس میں جو ابھی کی صورتی حال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یعنی کہ میرے مطابق ریال مزید اوپر جائے گا اور اس میں ہو سکتا ہے یہ پرانا ریکارڈ اپنا توڑے یعنی کہ اسی روپے پلس میں برحال یہ تو آنے والے پانچ سات دن دس دن پندر دن کے بعد پتہ ہمیں چلی جائے گا جیسا کہ 73 روپے سے ریٹ لے کر ابھی آج 75 روپے 50 پیسے کے راونڈ میں پہنچ چکا ہے میں موطلی بینکوں کے حساب سے بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں ویسے اوپن مارکیٹ کا آپ کو ریٹ بہت آدھو بھائی میں پاکستان میں پاکستان اس وقت اوپن مارکیٹ میں ریال 77 روپے راونڈ میں پہنچ چکا ہے اور درہم کے مطالق بھی کچھ بھائی پوچھتے ہیں چلو درہم کے مطالق بھی آپ کو تعدھو بھائی میں درہم اس وقت اسی روپے پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں اسی روپے آراؤنڈ میں درہم پہنچ چکا ہے یہ اوپن مارکیٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں اگر درہم اسی پر ہے تو ریال بھائی آنے والے دو چار پانچ دن کے بعد ریال بھی اسی پر چلا جائے گا جو کہ صورتیل سامنے آ رکھی ہے بارال جی اگر بات کریں ہم مختلف بینکوں کے حساب سے اچھا اس میں میں صرف آپ کو صورتیل ہوتا سکتا ہوں بھی آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر سعودی میں کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے وہاں سے ابھی سینڈ کرنا چاہتا ہے اگر ایک ہفتہ ٹھہر کے کر دے گا تو اس کو بھائی بیس پچیس تیس پچاس کا فائدہ ہو جائے گا ہزار کی بات کر رہا ہوں میں ریالوں کی بات نہیں کر رہا تو بیس پچیس تیس پچاس ہزار تک کا فائدہ ہو جائے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کچھ بھائی ہر بندہ بھی سمجھدار ہے کوئی بندہ بھی جس کے پاس ریال ہے نا وہ بے بکوف نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھدار ہوتا ہے میرے حساب سے تو بہرحال جی اگر محتلی بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ویڈیو تو ایسے کسی اور طرف ہی چلتی جائے گی اگر ایکسچینج ریٹ کی آج کی بات کریں تو آپ کو بھائی ساکھوں میں دکھا رہا ہوں میں آج کا ایکسچینج ریٹ چھتر روپے اناسٹھ پیسے ہو چکا ہے آج کا ایکسچینج ریٹ جی اور انڈیا بائیسو روپے ایکس پیسے بنگلہ دیش ٹکا انتیس ٹکے چوالیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں بینکوں میں بھی آج میں نے اچھا خاصا اضافہ دیکھا ہے اور وہ آج ہی منی گرام کی اگر بات کریں تو منی گرام کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ پجتر روپے بیالیس پیسے دس سترہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دس سترہ اور تیسرہ الفیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کے ہم بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے اٹھانون پیسے ہے سب سے آئی ریٹ اور دس سترہ اور تیسرہ ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر انجاز بینک سے آپ بھیجنا چاہ رکھیں تو انجاز بینک کا بھئی آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھتیس پیسے دس سترہ اور تیسرہ الفیز کے ساتھ اور اگر آپ کوئی پیس سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیس کا آج کا ریٹ 75 روپے 49 پیس سے 10 سترہ اور 23 سترہ فیز کے ساتھ 73 سے 75 کے روپے کا اضافہ ہو چکا ہے پچھلے پان سات دس دن کے اندر اندر اور آنے والے پان سات دن دس دن کے اندر اندر میرے حساب سے جو اوپن مارکٹ ہے پاکستان میں شاید 80 روپے پلس میں چلی جائے اور بینکوں میں بھی 70 سے 78 یا ہو سکتا ہے 80 پر ہی ریٹ چلا جائے برحال آنے والے چند دنوں میں اس کا پتا چل جائے گا